ایک مصرہ دینا چاہتا ہوں یقین ہے آپ سب کے دلوں میں اترے گا کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد نہیں بولے سارے نہیں بولے اگر آپ سارے خموش رہیں گے مجھے یقین دکھ ہوگا اس کی کو کم رہنے دیں گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد تعریف کے محتاج نہیں آل محمد پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا آپ بزار میں جائیں ایک آرٹیفیشل پھول خریدیں نہ اس میں کوئی اتنی خاص رنگت ہوگی نہ کوئی خوشبو ہوگی آپ ایک باغ میں جائیں وہاں سے گلاب کا پھول توڑیں اس میں رنگت بھی گلاب کی ہوگی اس میں خوشبو بھی گلاب کی ہوگی جس نسل کا پھول ہوگا اس میں ویسی خوشبو ہوگی ویسی ہی رنگت ہوگی مجھے نہیں پتا میری اگلی بات پر کون کیا سمجھے گا کون سبحانہ کی صدا بلند کرے گا کون خاموش رہے گا مجھے نہیں پتا بس یہ میری بات آپ کے دل میں اتر جائے رب کی بارگاہ میں دعا ہے آپ ایک باغ میں جائیں وہاں سے ایک پھول توڑیں اس میں رنگت بھی گلاب کی ہوگی اس میں خوشبو بھی گلاب کی ہوگی لیکن یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو کبلہ آپ سے دعا لیتے ہوئے یاد رکھو حسنین ایسے پھول ہیں حسنین ایسے پھول ہیں جن میں رنگت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے جن میں خوشبو بھی میرے مصطفیٰ کی ہے جن میں رنگت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے جن میں خوشبو بھی میرے مصطفیٰ کی ہے آقا سخ چین دن دن آقا سکھ چین دن دن سب کچھ شاہ مشرکین دن دن سانو بڑا نازے اپنے مقدراتے سانو بڑا نازے اپنے مقدراتے کھانا حسن دن دن پانی حسین دن دن کھانا حسن دن دن پانی حسین دن دن رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں پھر ہم بھلا کسی غیر سے کیوں مانگیں ہم کو تو سیدہ زہرہ کے لال دیتے ہیں ہم کو تو سیدہ زہرہ کے لال دیتے ہیں جو جو در حسنین کا مانگتا ہے شوت و روحات لنکر کے ایک منتبہ محبت سے کہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اسی زوکر لے کر چلتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہوں حبہ حسین کا دیا دلوں میں جلا کرتا ہے حبہ حسین کا دیا دلوں میں جلا کرتا ہے میرے آقا جس کو چلائے وہ چلا کرتا ہے دو مصرے پڑ چکا ہوں دو مصرے میرے دامن میں ہیں میرے چوتھے مصرے کے بعد کئی بندہ سبحان اللہ کی سطابلن کرے گا جس کے گھر کا چولا مولا حسین کے سزگیل چلتا ہے میں نے کہا حبہ حسین کا دیا وہ چلا کرتا ہے میرے آقا جس کو چلائے وہ چلا کرتا ہے اور ہو نہیں سکتا اور ہو نہیں سکتا ہمارا رزق بھی حرام اور ہو نہیں سکتا ہمارا رزق بھی حرام ہمارا گھر بھی حسین کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے ہمارا گھر بھی حسین کے ٹکڑوں پہ پلا کرتا ہے تیرے دل پہ یہ کیسی گراہ پڑی تیرے دل پہ یہ کیسی گراہ پڑی تجھے اس سے اتنا حضرت ہے کیوں وہ جو نبی کی آنک کا نور ہے وہ جو علی کی ایک اچھین ہے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں کبھی پوچھ اپنے زمین سے وہ جو مٹ گیا وہ جو مٹ گیا وہ شزید تھا جو رمیر سکا وہ حسین ہے جو رمیر سکا وہ حسین ہے زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں کسی کھاندھان میں حسین سا کوئی نہیں جس کا یقیدہ ہے پوری دنیا میں حسین سا کوئی اور نہیں ہے اٹھائے گا دونوں ہاتھ سارے پڑیں گے حسین سا کوئی نہیں حسین سا سارے دونوں ہاتھ بھن کر کے کوئی نہیں حسین سا کوئی نہیں میں نے آپ لوگ کا سوق دیکھنا ہے یزید نقشہ چورو جفا بناتا ہے حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے قبلہ حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے یزید آج ہی بنتے ہیں یزید آج ہی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا حسین خود نہیں بنتا بلکہ میرا خدا بناتا ہے کیونکہ زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں تجھے یہ خاندار میں حسین سا کوئی نہیں میں نے آپ کی صدا سننی ہے حسین سا سارے بولیں گے سارے بولیں گے اتھاؤ مولا حسین کے نام پر دونوں ہاتھ حسین سا سارے بولیں گے اونچی واز میں بولیں گے سب الحمدللہ ترے حسین کا لنگر کھاتے ہیں سیدہ پاک کے در کا لنگر کھاتے ہیں سارے دونوں ہاتھ بنت کریں گے حسین سا حسین سا حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں ایک ماں اور ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کھلے کر حاضر ہو گئے ماں کہتی ہے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یہ بیٹا حلالی ہے یہ بیٹا حلالی ہے باپ کہتا ہے حضور میں منزل پر تھا میں سفر پر تھا یہ لوگ کہتے ہیں بیٹا تمہارا نہیں ہے یہ بیٹا حرامی ہے اتنی دیر میں ماں کہتی بیٹا حلالی باپ کہتا حرامی ماں کہتی حلالی باپ کہتا حرامی اتنی دیر میں زہرہ کے بابا کوئی فیصلہ فرماتے ادھر سے حسنین کریمین آگے ادھر سے حسنین کریمین آگے وہ بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے دونوں ہاتھ باندھ کے نظریں چھکا کے کھڑا ہو جاتا ہے حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں صحابی دیکھ لے صحابی دیکھ لے جو حسین کا دب کرتا ہے جو حسین کا دب کرتا ہے وہ حرامی نہیں ہوتا بلکہ وہ حلالی ہوتا ہے حلالی بن کے سارے بولو حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب مرزا قادیانی نے نبیوں نے کا دعویٰ کیا نیست و نابود ہو گیا نمرود نے خدای کا دعویٰ کیا نیست و نابود ہو گیا لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین ہوں کیونکہ زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں کسی کے خاندان میں حسین صاحب حسین صاحب میری حاضری میں آخری مطبع اس کلام میں دوڑوں حاضر بھن کر کے سارے بھیلیں گے حسین صاحب حسین صاحب حسین صاحب زمین و آسمان میں خدا کے اس جہان میں کسی کے خاندان میں حسین صاحب کوئی نہیں حسین صاحب کوئی نہیں چومہ کریں چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا چوما کریں حسنین بھی عباس کا کرتا حسنین کریمین کے جو جو جوڑے تھے وہ جنت سے سل کر آئے تھے عید کے موقع پر جو غازی عباس کا جو کرتا تھا وہ سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا غازی عباس جو ہیں وہ سیدہ پاک کی دعا ہے تو شاعر نے کیا لکھا ہی دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں اور شیر سننا ہے کچھ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اس شیر کو سمجھیں گے لیکن کچھ نہیں سمجھے گی لیکن میں دعا کرتا ہوں سارے ہی سمجھ جائیں شاعر نے کیا لکھا دو باتیں ذہن میں رکھیں حسنین کریمین کے جو جو جوڑے تھے وہ جنت سے سل کے آئے تھے غازی عباس کا جو جوڑا تھا وہ سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا شاعر کیا لکھتا ہے چوما کریں حسنین بھی عباس کا گرتا توجہ چوما کریں حسنین بھی عباس کا گرتا وجہ جنت کا سیاہ اور ہے زہرہ کا سیاہ اور ہے جنت کا سیاہ اور ہے جنت کا سیاہ اور ہے زہرہ کا سیاہ اور ہے رزق علی کے بیٹے کا سلطان سکندر کھاتے ہیں ترے حسنین کا لنگر جنہوں نے کھایا ہے ان میں جنابِ غور کا نام آتا ہے راہب کا نام آتا ہے غازی عباس کا نام آتا ہے رزق علی کے بیٹے کا سلطان سکندر کھاتے ہیں میرے داتا غوث کتب عبدال کلندر کھاتے ہیں اور کیسا شرف کے بکشا ہے حسنین کی معنی غازی کو اور کیسا شرف کے بکشا ہے حسنین کی معنی غازی کو ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں رباب بولی آخری شیر ننے علی اسکر کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو آج اس میں فلم میں بے اولاد بیٹے ہیں ننے علی اسکر کی شہادت کا صدقہ یہ اعلان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما آخری شیر میں نے حاضری کا رباب بولی یہ دین خدا کی عقاس لگے گا ننے علی اسکر کو امہ رباب دیکھتی ہیں اور مولا حسین سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کیا کہتی ہیں رباب بولی یہ دین خدا کی عقاس لگے گا میں میں اس طرح دوبارہ پڑھ دیتا ہوں سب کے دونوں ہاتھ اگر بلند ہوں گے میری حاضری مکمل آپ سب کی حاضری مکمل رباب بولی یہ دین خدا کی عقاس لگے گا اب مولا حسین سے کہہ رہی ہیں رباب بولی یہ دین خدا کی عقاس لگے گا میرا اسغر بھی بڑا ہو کر عباس لگے گا میرا اسغر بھی بڑا ہو کر عباس لگے گا آو سامین محترم میری وان کے اگلے سنہ خان مصطفیٰ دوسرا سالہ آیا تیسرا سالہ یہ چوتھی سالانہ محفل ہے اور ماشاءاللہ ہر سال نئے سے نئے جو اینرو رنگ میں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ پچھلے سال پندال کچھ اور تھا اس دوہ ماشاءاللہ اہل محلہ نے کافی کوپریٹ کیا اور محمد و آل محمد و صحاب محمد کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنے اب آپ تشریف لائے جو جو دل میں آس یا کوئی خواہش لے کر آئے ہیں یا اللہ حسنین کریمین کا صدقہ پنیتن پاک کا صدقہ ان کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما یا اللہ اگر اس محلم کوئی بیمار ہے یا اللہ اسے صحتیابی عطا فرما اگر کوئی پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما ہمیشہ سب کے لئے دعائے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آؤ سامین محترم میری وان کے اگلے سنہ خان مصطفیٰ ناد گوشائے جن کی ناتیں کہ مفتی صاحبی فرما رہے تھے پوری دنیا میں جن کے کلام پڑے جاتے ہیں اور یہ ان کی محبت ہے کہ جب بھی میں نے ان کو کسی محفل میں فون کرنا اور بلانا ہو یہ کوئی نظرانہ نہیں لیتے بسم اللہ بس ایک تیمور بھائی حاضر ہو جائیں گے یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی عقیدت ہے لیکن ہم بھی پھر آگے سے رازی کر کے بیجتے ہیں جب ایک مہمان ہمارے پاس اس طرح آتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ پوری محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ درویش شخصیت ہیں جن کے کلام پوری دنیا میں پڑے جاتے ہیں مشہور زمانہ ایک دو کلاموں کا میں نام لے لیتا ہوں ان کا منگتہ ہوں جو منگتہ نہیں ہونے دیتے یہ بھی ان کا لکھا ہوا کلام ہے شان صدیق اکبر بڑی انہوں نے کمال کر دیا نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی اور میں میرا دل چاہتا ہے کہ آپ یہ کلام آجا میں سنا کر جائیں انشاءاللہ سنا کر جائیں گے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ناد کو شایر جناب تنویراللہ شاکر صاحب آپ کا بھرپور استقبال کرتے ہیں ہمارے مہمان سنہ خان ہیں بڑے پرانے سنہ خان ہیں اور ماشاءاللہ ان کی نادیں ہم بچپن میں بھی سنا کرتے تھے ان کی ایک نادیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایم ویرال دینی لوگ کی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بھی مثال سونیا یہ بھی آپ کا لکھا ہوا کلام ہے آپ تشریف لاتے ہیں اپنی حاضری کے ساتھ ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرماتے ہیں محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر سرکار کی آمد دلدار کی آمد سونے کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نعرہ رسال جناب تنویر اللہ شاکر